ملاغ شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں مالن جببہ کی خوبصورتی کو یہ کچھ ویلز آپ انجوا کریں اور پھر جو پوری ویڈیو کے لیے کمپلیٹ ملاغ کو دیکھیں تو ویلکم ٹو میرے چینل میرے چینل کو پیس سبسکرائب کریں اور آج کا ملاغ ہے مالن جببہ کی جو ٹاپ ٹریکشن ہے چیئر لیفٹ کے بارے تو ابھی میں جا رہا ہوں جی چیئر لیفٹ کی جو ٹک ٹریکشن ہے وہاں پہ وہاں سے کریں گے جی ٹکن پائے اور پھل جائیں گے جی آگے یہ کاؤنٹر ہے جہاں سے ٹکٹ ملتی ہے آپ کو یہ اس طرح اس کی ٹکٹ دکھائی دیتی ہے پورا آٹو سسٹم ہے وہاں پہ آپ ٹچ کریں گے ان کے ساتھ چک گیٹ ہیں وہ اپنم ہو جاتے ہیں تو چوٹران صور پہ یہ ٹکٹ کو آسٹ کرتی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ ٹچ کریں گے گیٹ اپن کر کے تو آپ کی اینٹری جاؤ کے ہو جائے سالہ سسٹم میں بہت زبردست یہ ہے کہ مالم جبہ کی خوبصورتی بہت در ادھر بہت ہی امیزنگ ہے اور دیکھیں ویو صاحب دیکھیں اور انجائے کریں ادھر لکھا ہوا ہے ای لف مالم جبہ جہاں پہ کھڑے ہوگے لوگ پکچرز لیتے ہیں اپنے ٹک ٹک ویڈیوز پہر بناتے ہیں اور جو ویوز ہیں وہ بہت ہی زبردست خوبصورتی والے ہیں جہاں پہ لوگ انجوائے کرتے ہیں ادھر مارتے ہیں جی تھوڑا جا سٹائل ایک ٹک ٹک بنائیں گے پھر اس کے بعد آگے جائیں گی چیئر ڈیفٹ کی طرف بہتر بھی کافی اچھا ہے ہلکی ہلکی بھارش بھی ہو رہی ہے چیئر جو فل بیزی ہے اب چلیتے ہیں ہمڈر کی طرف ادھر سے اپنا دو پاس اس کو سکین کر کے تو آگے چلے جانا ہے ان گیٹ سے بکتے ہوئے سیدھا چیئر ڈیفٹ کی طرف اس چیئر ڈیفٹ کے اگر تھوڑی سی میں ہسٹری بتا ہوں آپ کو یہ جو ریوائی ہوئی تھی عمرانتان کے دور میں دو ہزار سولہ میں تو اس کو جی انیگوریشن کی تھی وہ عمرانتان نے کی تھی دو ہزار سولہ میں اور تب یہ سارا جو سسٹم ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین پورا آٹومیٹک کارڈ آپ کے آٹومیٹک ہوتے ہیں اور کافی اچھی سرورس بھی کافی اچھی دیس جگہ بھی چیئر ڈیفٹ میں بیٹھنا آلویس ایک چیلنج رہتا ہے تو یہ کافی بات آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کس طریق سے بیٹھنا ہے کہ رکھتی تو نہیں ہے چیئر ڈیفٹ آپ کو چلتی چیئر ڈیفٹ میں ہی بیٹھنا پڑتا ہے تو کافی زیادہ آپ ہائپر ہو جاتے ہیں اگر آپ کی چیزیں فٹ نہ ہوں تو تھوڑا سا معاملہ آپ کو پوجاتا ہے لوگوں کے ساتھ لیکن انجوئے کرنے والی چیز ہے لگے موسیقی 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 میں تاور کی اوپر بہت زبردست میرے ہیں ورث ویسٹنگ اگر آپ آ رہے ہیں کلام والی سائٹ پہ سوات والی سائٹ پہ تو مالن جببہ کو ضرور ویزرٹ کریں مالن جببہ کے بارے میں میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں نائنٹین سکسٹی ٹو میں ایک آسٹریان امبیسٹر تھا جس نے اس جگہ کے اوپر ویزرٹ کیا تھا اور اس نے سجیشن دیتا سانیگور میں کیا کہ آپ اس جگہ کے اوپر کام کریں اور اس جگہ کو آپ خوبصورت بنائیں کیونکہ یہ خود خوبصورت جگہ ہے اور جو ہندوکش کا ریجن ہے ہندوکش ماؤنٹینز کا اس کی یہ ہائیسٹ پیٹ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائٹ کے اوپر ہے مالن جببہ کا جو میننگ ہے اسے بھی خیل سٹیشن ہی گولتے ہیں اور جو معلوم چاہتا ہے اپر آکسی میں نائن تھاؤزن فیٹ کی ہائٹ پر ہے کے پی کے ریجن کے اندر اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور یہاں مناظر ہوتے ہیں ہوتی بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اگر آپ اپرل یا مئی میں بھی اس جگہ کو بیزر کرتے ہیں تو آپ کو جو موسم ہے وہ بہت ہی تھنڈا ہم لے گا اس جگہ پر دسمبر اور جین میں تو بہت زیادہ سنو فالوں گدر ہوتی ہے لیکن اس موسم میں آپ کبھی بھی سمر میں جائے سمر میں جائے آپ کو یہ لوکیشن بہت پیادی اور خوبصورت نظر ہے موسیقا 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 موسیقی 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 نظر آکھا ہے در سے ابھی ہم اس کا جس لیتے ہیں جی کچھ بھی ہے پھر ادھر سے کچھ کرتے ہیں آرڈر اور پیٹھ کے کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ہم نے ادھر آرڈر کیا جی ایک میڈیم پیزا میڈیم پیزا کو کھاتے ہیں اور اس کے بعد آئی جی ہماری کافی درمچ میں کو فینش کرتے ہیں اور پھر آج کا فلاک کریں گے جی ختم ہمزہ کافی ٹیسٹی ہے نارمی گلوریا جینز میں پیزا نہیں ہوتا لیکن ادھر اویرے دل تھا ادھر کافی پیتے ہیں پھر چل کریں ہوتل کی طرف ادھر جو سن سیٹ کا ویو ہے وہ کافی خوبصورت ہوتا ہے اگر سن نظر آئے تو لیکن ابھی کافی کلا ہو رہی اور ساتھ میں بارش ہو رہی ہے کافی زیادہ انجوائی کرنے والا ہے اسی کے ساتھ بلوک اپتے ہیں اگر پسند ہے تو میرے بلوک اپسند کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی